کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہماری زندگی بس ایک لمبے سپنے میں بدل جائے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم اپنی پوری زندگی سوتے ہوئے بتائیں تو کیا یہ خوشی اور سکون سے بھرا ہوگا یا پھر ہمیں کچھ انمول چیزوں سے دور کر دے گا؟ آئے، آج ہم اسی سوال کا جواب تلاشتے ہیں سوچنا ذرا اگر انسان اپنی پوری زندگی بس سوتا ہی رہے تو کیسی ہوگی وہ زندگی؟ فائدے دکھ درد سے بچاو سوتے ہوئے ہم جیون کے دکھ، تناو اور تکلیفوں سے بد سکتے ہیں نہ کسی جگڑے کا ڈرد، نہ کسی ذمہ داری کا بوجھ یہ ایک شانتی بھری دنیا ہو سکتی ہے سپنوں کی دنیا سپنے جہاں سب کچھ ممکن ہے وہاں ہماری کلپنائے حقیقت بن سکتی ہے آپ اپنی پسند کا جیون جی سکتے ہیں بنا کسی روک ٹوک کے آرام اور سواستی سونا شریر کو آرام دیتا ہے اگر ہم ہمیشہ سوتے رہیں تو شاید ہمارا شریر کسی بھی طرح کی تھکاوٹ یا تناو سے مکت ہو سکتا ہے نقصان، پیار اور رشتوں سے دوری جندگی کا اصلی مطلب ہے اپنے اپنوں کے ساتھ بتائے گئے پل اگر ہم سوتے رہیں تو ہمیں اپنے پریوار، دوستوں اور رشتوں کا پیار محسوس کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا جیون کے انوبہم چھوٹ جائیں گے جندگی میں ہر خوشی، ہر گم، ہر انوبہم ہمیں کچھ سکھاتا ہے اگر ہم سوتے رہیں تو ہم اس خوبصورت دنیا کی ہر چھوڑی بڑی چیز کو دیکھنے اور محسوس کرنے سے بنجد رہ جائیں گے سمیے کی بھئی بربادی ہماری زندگی ایک انمول توحافہ ہے جسے ہمیں جی کر سارتک بنانا ہے اگر ہم سوتے رہیں تو یہ توحافہ بیکار چلا جائے گا بھاوناتمک نشکرش تو کیا سوتے ہوئے زندگی بتانا صحیح ہوگا؟ شاید نہیں سونا ضروری ہے لیکن جاگر زینہ اور بھی ضروری ہے ہر پل، ہر انبھاو، ہر رشتہ ہمیں ایک نیا سپنا، ایک نئی کہانی دیتا ہے دوستو ہماری زندگی ایک کتاب کی طرح ہے جس میں ہر پرنا الگ اور خوبصورت ہے تو چلیے اسے سوتے ہوئے نہیں بلکہ جاگتے ہوئے بھرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ہاں اپنے وچار ہمیں کمنٹ میں بتانا نہ بھولیں تینکیو اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں